جی تو بی بارز میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فراہ ساندو آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جیسے کہ رمضان چل رہے ہیں رمضانوں میں بہت سموسے کی نیٹ ہوتی ہے اور وقتار کے ٹائم پر سموسہ لازمی ہوتا ہے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آگیا ہوں چکن سموسے کی ریسپی جو کہ بزار سے لیتے ہیں آپ سیم اسی طرح آپ کو بنانا سکھا ہوں گا سب سے پہلے آپ نے ڈو لے لیلنی ہے ڈو کو بنا لینا ہے دو کے لئے میں نے مہدہ لیا ہے اجوائے لیا ہے سولٹ ڈالر ڈودی اپ 2 اس کے بعد مکھان کو ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ووٹر کو ایڈ کر دیا ہے اور اسے اچھ다고 آپ نے ہاتھوں کی مدد سے یا پھر مشین کی مدد سے تو نہیں، ہاتھوں کی مدد سے اس سے گل دینا ہے اچھا سے گل دینا ہے اور تھوڑا سا تھکی ہی رکھنا ہے آپ نے اس کو پھلہ نہیں بنانا تھوڑا سا ہارٹ ہی رکھنا ہے آپ نے آٹے کو ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے آٹھا گھن لینا ہے اور آٹھے کو رکھ دینا ہے ریسٹ پہ نیکس میں ہم جو ہے چکن کا مکشر بنا لیں گے جو کہ سموسے کے اندر ایڈ ہوگا سب سے پہلے آپ نے اوئل ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ زیرا ایڈ کر دینا ہے ساتھی ساتھ آپ نے ہول پوری انڈر کو بھی ایڈ کر دینا ہے جو کہ سیٹ سے انہیں اچھے سے آپ نے بن لینا ہے اس کے بعد آپ نے گارلک جنجر کا پیسٹس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے اور اسے آپ نے اچھے سے بھول لینا ہے تن اس کے بعد آپ دیکھٹچکن مُڈی رہے ہیں اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بھول اسے آپ نے اچھے سے بھول لینا ہے جب تک کہ پاہیی جسیڈ سوک نہ جائے اچھے سے پاہیی سوک نہیں کرики bolanious plenty szakies اس کے ساتھ آپ نے چھلی پورٹر ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہم آپ نے polite پورٹر اور گرم مسالے کو بھی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں سولٹ کو ایڈ کرنا ہے سولٹ تو ٹیسٹ ہی ہوگا اس کے بعد آپ نے اونین کو ایڈ کرنا ہے جو کہ سلائس میں نے کیا ہوا تھا آپ کی سلائس کر کے اس کے اندر ایڈ کریں اور اسے اچھے سارے مصالوں کو اچھے سے بننے دیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مکشر بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے کورینڈر کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے بھی مکس کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو چکن کا مکشر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے ہم سموسوں کی کٹنگ کر لیں گے آپ جو بزار سے سموسا لیتے ہیں سیم اس سے بھی اچھا سموسا بنا ہے آپ نے لازمی سے ٹرائے کرنا لازمی جو فیٹنگ بنانا ہے کہ سموسا جو ہے بزار سے اچھا ہے یا پھر بزار والا ہی اچھا ہے آپ نے بزار بلکل بھی نہیں جانا آپ نے یہ گھر پہ ٹرائے کرنا ہے اس سے ٹرائے کرنا ہے اور لازمی اس ریسپی سے انجوئے لکھ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے گھول کٹ کر لینا ہے اگر آپ گھول کٹ نہیں کر رہے آپ دوسرا سموسا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے ریسپی اپنے یوٹیب پہ ایڈ کی ہوئی ہے آلو گا ہے لیکن وہ اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے گھول کٹ کر لینا ہے اس کے بعد پھوک کی مدد سے اچھے سے پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی ایک اور اسی طرح کرنا ہے آپ نے سائیڈوں میں پانی آئٹ کر دینا ہے میں آٹے والا پانی آئٹ کر رہا ہوں آپ چاہے تو آٹے والا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ نورمل پانی بھی اس کے سائیڈوں میں لگا سکتے ہیں اس کے بعد پھوک کی مدد سے جس طرح میں نے پہلے کیا تھا اسی طرح آپ نے اس کو شیف دے دینا ہی ہے اس موسے کی کی کہ جی اب ہمارے جو ہے فرائی کے لیے ریڈی ہے تو اوئل میں نے پہلے سے ہی گرم کر چکا تھا اور اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کر ڈال دینا ہے میرے کڑائی چھوٹی اس لیے میں چھے چھے کر کے ہی اسے فرائی کر ہوا آپ یقین مانے جو بازار سے لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزے کے یہ سموسے بنے ہیں آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اور لازمی جو فیڈریک میں بتانا ہے کہ یہ سموسوں کی رسپی آپ کو کس طرح کی رگی میری ہے ٹھیک ہے جی فرائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہوئے اور فرسپی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس نے ماشاءاللہ سے ہوئے میں ساتھ میں ہم اس کے جو ہے مایو بنائیں گے سرچا مایو اگر آپ سرچا مایو نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ میری پچھلی ویڈیو میں جا کے چٹنی کی رسپی بھی لے سکتے ہیں سرچا مایو کو لیے مایو ایڈ کیا میں نے سرچا ایڈ کیا ہے سول پیپر اور تھوڑا سا گرین اونین کو ایڈ کیا ہے اور اچھے سے اسے مکس کر لینا ہے رسپی میں ڈسکرپشن کے اندر ایڈ کر دوں گا آپ نے جا کے ڈسکرپشن سے رسپی کو لے لینا ہے اگر کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ میسیج کر سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے سموسے ہو چکے ہیں ریڈی اگر ویڈیو پسند آ رہی تو پلیس میری چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سسکرپ کرنا مت بولیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سموسے ہو چکے ہیں ریڈی ماشاءاللہ سے میں کر لیتا ہوں اسے ٹرائی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ